کہ میں پی بی بیس میں میر شفیق رامن کے حق میں دست بگا رہا ہوں ہمارے پی بی بیس اور بیلہ پی بی بائیس میں جو زمینی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پارٹی اور ہمارے دوستوں نے بیلہ سے میر نواب زیادہ زرین مغسی اور پی بی بی بیس پہ مجھے بھی ان لوگوں نے الیکشن کے لیے اتارا اور میر شفیق الرامن تقریبا ہفتہ دس دن سے ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے بات چیت بھی چل رہا تھا تو ہم نے دوستوں سے بھی مشورہ کیے پارٹی والوں سے بھی مشورہ کیے سب دوستوں سے مشورہ کے بعد تو یہی نتائج نکلا اور انشاءاللہ میرا جتنا کوشش ہوگا میری جتنے کوشش ہوگا میرے اور میرے دوستوں کا میرے پارٹی کا انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پرپور کوشش کریں گے صرف کامیابی کے لیے یعنی اسی بار ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ سیٹ ہم اور ہمارے احتیاطی انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں نعمت اللہ تمرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فیصل جان، نعمت اللہ جان، شویب جان اور باقی ہمارے موزن سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے علمے کے پی بی بیس میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے جہالا عوامی پینل اور مسلم لیگ نون کے کافی دن سے مذاکرات چل رہے تھے پچھلے دیکھشے میں بھی مذاکرات ہوتے رہے اس میں مذاکرات چل رہے تھے ہمارا علاقہ ہمارا عوامی مفاد ہمیشہ سے نیر صاحب والوں کا ہم لوگوں کا ہم ایک ہی سمت میں ایک ہی ساتھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں پہلے بھی نیر صاحب کے ان کے خاندان کے ان کے حامیوں کے نیکیاں ہیں احسانات ہیں ہمارے والے صاحب کے زمانے سے خود میرے ساتھ بھی پہلے بھی ہم مشہور رہے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ان کے پارٹی کی بڑی مہربانی ان کے پارٹی کے جو اہم شخصیت ہیں بہت سان کی نامی و گرامی شخصیت جہاں کمال صاحب ہم کبھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے کے بھی بیس میں ہماری حمایت کا اعلان کیا تو آپ سب کے سامنے ہم پھر اس عظم کا اعادہ کریں گے کہ ہم میر نعمت جان اور باقی تمام احباب ایک تو اس الیکشن میں اپنی بھرپور صلاحیتیں بھروئی کار لیکن انشاءاللہ فتح سے ہم کنار ہوئے ہیں اور آگے کے لیے بھی جیسا کہ پورے جہلاوان اور بالخصوص پی بی بیس کے عوام کو ہم نے پہلے اقتدار نہ ہوتے ہوئے مایوس پھر بھی نہیں کیا تو اب بھی ان کی خدمت کے لیے میں میر صاحب اور ہم سب لوگ ہمیشہ مستعد رہیں گے مظلوم عوام کی بارسی کے لیے ان کی حق رسانی کے لیے علاقے میں امن کے لیے پچھلے الیکشنوں میں بھی ہم نے آپ صحافی حضرات کی توسط سے عوام کے سامنے اپنا نعرہ رکھا تھا جو ہمارا سلوگن ہے کہ عظیم تر پاکستان اور خوشحال بلوچستان تو اس سوچ پر انشاءاللہ میدان میں ہمیشہ سے رہیں اور اس دفعہ پھر سیاست کے میدان کارزار میں ان زمنی الیکشن میں پھر اتریں کہ جو ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہماری حق کی جو بات ہے کہ اگر چابت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ چاہیے جتنے نامہ سائد حالات ہوں جیسے بھی ہوں ہمیشہ اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ آدمی انسان ہمیشہ حق کی بات کہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے جب تک کہ اس کی جان میں جان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق خلقِ خدا کی خیرخواہی مظلوم کی وارثی اور لوگوں کے مسائل حل کرنا تو یہ ہمارا نظریہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے ہیں تمام جو پاکیاں ہیں جو ہمارے حلقے میں تھوڑی بہت جو اثر سخ زیادہ یا کم جس کا بھی ہے کیونکہ ایک ووٹ بھی قیمتی ہے میر نعمت اللہ والے جو ارناچ علاقہ اس کا آپ کو علم ہے کہ ہمارے جو پی بی بیس میں اس کی بہت بڑی اہمیات ہیں علاوہ آزی یہ جو دوسرے یونین کونسلز یہ ہزار گنجی یہ ڈرنیلی گھرک یہ تمام علاقے پڑے ہیں تو پشلے الیکشن میں بھی کافی بڑا ووٹ بینک تھا میر صاحب کا ان کے ہم نواؤں کا ان کے ساتھیوں کا ان کے رشداروں کا الحمدللہ ایک خوشائد بات آپ لوگ کے سامنے آج رکھ دی ہے میر صاحب نے آگے جو میر صاحب ہم ملکے ہم دونوں جو جماعتیں ملکے انشاءاللہ باقی پارٹیوں سل باتشیت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھی خبریں انشاءاللہ ملیں گے سطح بھی بلکل ہائی وہاں تو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا وہ تو تین پشتوں سے ہیں جام غلام قادر کے زمانے سے جام یوسو کے زمانے سے بھی جام کمان وہ تو ہے ہم ان کے بھائی خواہد ہیں وجہ یہ ہے ہمارا ان کا نظریہ بنیادی ایک ہے کہ عظیم تر پاکستان خوشحال بلکستان پاکستان بنانے میں ان کی آبا اجداد نے بڑا کام کیا یہ جو ایک ہندوستانی جو لوگی کا جو ایک توفان اٹھا ہمارے علاقوں میں کبھی سرخویچ کے شکل میں سوشلزم اور کمیونزم کی بات اٹھی کبھی ہندوستان کا ہم نوا بن کر تو اس کا انہوں نے ہم نے مل کے ساتھ مقابلہ کیا تو ایک نظریہ تھی ساتھ ہے الحمدللہ یہ ہمارے جو وڑ والے مخالفین نے خوزدار میں احتجاج کیوں نہیں کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر داندلی ہوئی ہے تو ادھر بھی ہوئی ہے تو داندلی زدہ ان کو سیٹ جہاں ملتی ہے کہتے ہیں میٹھا میٹھا وا 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 کڑوا کڑوا تو تو الیکشن کمیشن کا کام لیکن نیٹ ورک کا بند ہونا تو بیلا شعبہ شکوک و شعبات کو بھی جنم دیتا ہے اور ایک حیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اب باقی الیکشن کمیشن اور جو ایڈنسٹریشن ہے وہ اس کے جواب نہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں لیکن وڑ میں جو پچھلے آٹھ وروری کے الیکشن میں تاریخی دھاندلی انہوں نے بہت زیادہ دھاندلی تمام دھاندلی کے رکارڈ انہوں نے توڑے پولنگ سٹریشنوں پہ انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو ہوا کیا بند کیا ان کو خاص کر جو لوب یونین کونسل کے علاقے میں وڑ پیشی کے پولنگ پہ تین بجے سے یہ تمام املے کو یرغمال بنا کے خود ٹھپا بازی کرتے ہیں اور شاہنورانی میں یہ انہوں نے کیا ستیسل سارونا کے کئی پولنگ سٹیشنوں پہ کیا یہ تو ان کا وطیرہ رہا ہے ڈسٹرک کے بننے پہ ہمیں احتراز نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اب ڈسٹرک کوئی اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کی ریاست پکی ہو جائے اس کے ہم مخالف ہیں اگر ڈسٹرک واقع ہماری عظیم ریاست پھر ہماری صوبہی حکومت وہ ڈسٹرک کو باقاعدہ ایڈمنسٹریشن کی ایک اکائی کے طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان صحیح معنی میں سنبھالے گی تو ٹھیک ہے ورنہ بولستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مخصوص گروہوں کے کہنے پر یہ جو چھوٹے ڈسٹرکس بنا دیے جاتے ہیں واہ ان کی بادشاہی پکی کر دی جاتی ہے یہاں پرابلمز آ جاتی ہیں اپنی طاقت ان کی کھوکلی ہو چکی ہے ریاست کی طاقت کے ذریعے لوگوں کو دباتے ہیں دیکھیں آصف علی زرداری اس ملک کی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں جیسے باقی بھی ہیں پیپلز پارٹی کا ایک اپنا مقام ہے ہمارے کئی پشتوں سے بھٹو صاحب جو بھائیات تھے ہمارے دادا کے ان کے تعلقات تھے بینظیر صاحبہ کے ہمارے والد صاحب کے تعلقات تھے زرداری صاحب کے ہمارے والد صاحب کے تعلقات تھے تو اس پرانی تعلق داری کی بنیاد پر جب وہ کوئٹہ آئے تھے انہوں نے ہمارے لئے پیغام کیا ہم کوئٹہ میں پہنچ نہیں سکتے ہم لاہور ایک فاتحہ فانی میں گئے تھے تو وہاں ہمارے کچھ مشترکہ دوستوں نے ہمیں دیکھ لیا ادھر بتائے ہیں تو ادھر سے ہمیں فون آیا ہمارے بزرگ ہیں ہم گئے اور ان کی بڑی مہربانی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے دعوت بھی دی کہ پیپلز پارٹی میں آیا انہوں نے ہمیں یہ کہا بھی کہ اس وقت ہمارے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑیں چونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ نہیں کیا تھا پھر ہمارے والد صاحب ہیں میر نصیر جاند مینگل صاحب ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم نے بات نہیں کی تھی ملاقات اچانک ہوئی ہم نے کہا الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے پھر آپ کو جواب دیں گے باقی پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا اپروچ ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان والا اور مظلوم کی حمایت والا اور خصوصا پیپلز پارٹی نے ستر کی دیائی میں سرداری نظام دیکھیں ایک ہے ہمارا قبائلی نظام اس میں سردار کا بہت قابل حترام ایسی ہے ایک ہے انگریز کا بنایا ہوا سرداری نظام جو قبائلی نظام سے بالکل الہدہ ہے اور ایک ظلم کا نظام ہے جس کو آپ فیوڈلزم کہیں جس کو آپ جاگردارانہ نظام کہیں تو اس حوالے سے ظلفقہ ریلی بھٹو صاحب کا بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اس زمانے میں یہ قانون میں یہ ترمیم کی آئین میں ترمیم کی اور یہ سرداری نظام کا ایبولیشن جو ایکٹ ہے یعنی خاتمے کا تو یہ بڑا ان کا کام تھا سندھ میں بھی ہم دیکھیں تو ویسے تو پاکستانی سیاست میں بہت سے چیزیں ہیں اتراز کی لیکن اگر مصبت پہلو دیکھیں تو سندھ میں جاگردارانہ نظام کو پیپل فارٹی میں یعنی بہت حد تک کاؤنٹر کیا